اسلام علیکم اور گوڈ مارننگ جاگو لاہور کے ساتھ میں ہوں سیدہ عرملا حسن ہفتے کا بھرپور انرجی کے ساتھ آغاز کرنے کے لئے آپ سب بلکل تیار ہیں میرے جناب تیار ہوا اور میری چائے میری تیاری کا ایک حصہ ہوتی ہے دن کا آغاز جناب اگر اچھا ہولا چاہیے تو آپ کو چائے کا ایک ملک ضرور پینا چاہیے لیکن ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں یہ تو بات کی کہانی ہے لیکن پہلے چائے پی لینے چاہیے خالی پیٹ نہیں پینی چاہیے یہ بڑی لمبی چوڑی بھائی ہے ہم آئے روز کرتے رہتے ہیں اس کے بعد تھن نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ سب آٹھتے ہی چائے چاہیے ہوتی ہے تو جناب یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ چائے آپ کے لئے ضروری ہے یا نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ جاتھ آپ کے ساتھ کچھ انٹرسٹنگ ریسرچ بھی شہر کرنی ہے اور وہ ہے سہیت کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو اسپیشلی خواتین کو نہیں ویسے آدمیوں کو بھی یہ ڈپریشن ہوتا ہے کہ ہم بوڑے ہو جائیں گے جلدی نہ بوڑے ہو جائیں ہمارے چہرے پر جو بھڑاپے اس کے اثار نہ نظر آئے شروع جتا ہے جناب کچھ ایسی غزائیں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ اپنی زندگی سے وہ چیزیں تھوڑی کم کر دیں تو آپ کی زندگی میں جو بھڑاپا جلدی آنے کے اثار ہیں وہ تھوڑے آپ اس کے رسک کو کم کر سکتے ہیں جناب سب سے بڑھ کے سویٹ چیزیں اس کو آپ کینگی باز کہتے ہیں میٹھائیا کہتے ہیں ہمارے سویٹ چیزیں یعنی کہ میٹھا کھانے کا بہت رواز ہیں ہر کھانے کے بعد آپ کو میٹھے کی آمد ہو رہی ہوتی ہے اچھا کچھ کھانا ہے تو میٹھا ہونا چاہیے کھانا تو کھا لیا تو جناب آپ میٹھا جو ہے یعنی کہ چینی جو ہے آپ کی جلد آپ کی سکین کو بہت جلدی جو ہے وہ ڈل کر دیتی ہے اور آپ کو بھڑاپے کے ساتھ جو ہم کہتے ہیں وہ نمائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس لئے زیادہ استعمال جو ہے ہمارے اوپر بہت منفی سرائے ڈالتے ہیں اور اگر آپ اپنے چہرے کو جھوریوں سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ چینی سے دور ہیں دور انیسنس کے آپ تھوڑا کم کریں اس کے ساتھ جانگے کے لئے موجود ہے یعنی کما ہمارے 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 ہی انتو کو بہت جادہ کھانے آنے میک ہوہر ہوادگ کے بعد کچھ میٹے آنے میں اور یہ بہت نومال سی بات ہے اگر آپ جلد ہوا گوشت میں ہیں وہ چیزیں ہمیں کھانے کا ایک بڑا ڈالی ہوادگ جس کو امبار بیکیو بھی کہتے ہیں اور نومالی ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ بار بیکیو کھا رہ حوتا ہے جلے گوشت میں مومن ہائیڈوکاربون ہوتے ہیں جو کہ آپ کی باڈی کے اندر ایک ہارمون ہے اس کو ڈسٹروب بھی کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی آپ جو اوورکوکڈی آنے کے آپ جس سے اپنی طرف سے تو بہت گریلڈ کسیم کا کھانا سمجھ رہے ہوتے ہیں گوشت سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت آپ کی سیت کے لئے فائدہ مندھ ہے لیکن یہ فائدہ مندھ نہیں ہوتا اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو وابی کیوں کھانا بھی ہے تو آپ چمت سے اس کے اوپر سے جو بلاکش ہے وہ چیز آپ ختم کر کے کھائیں کیونکہ جو آپ جس کو تھوڑا خستہ سمجھ رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بیسکلی آپ کے لئے نقصان دے ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ بلاک جو اس میں آپ نے کوک کیا ہوتا ہے اس کو ہٹا کر کھائیں کوشش کریں کہ نہ کھائیں آپ کو گریل کر سکتے ہیں اس پر گریل کر سکتے ہیں اس پر خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ کوئلو پر پکانے سے زیادہ کار ہو جاتا ہے اچھا جی وائیڈ چیزیں یعنی کہ سفید ڈبروٹی اس کو آپ بریٹ کہتے ہیں اور یہ جو آپ بیکری کے شعہ کھاتے ہیں جو میں نے بھی صبح صبح کھائی ہے میں منہ نہیں کر سکتی اچھا جو آپ پیسٹریز کھاتے ہیں بہت ساری یا آپ بریٹ جو آپ اس کو میدا کہتے ہیں وہ آپ بہت زیتہ کنزیوم کرتے ہیں تو یہ بھی اس میں ہائیڈو کاربیلز حضم ہو کر خالص نینی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اسی وجہ سے آپ کی سکن پر اور آپ کے اندر جو ہے مطلب ویسے بھی آپ لتھاجک تو فیل کرتے ہیں لیکن آپ کے اوپر جو بظاہر بھڑاپے کے ساتھ نمائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں لہذا زیادہ تر یہ نہیں کہہ رہے کہ ہائیڈو کاربیلز سب نقصان دے ہوتے ہیں بلکہ مختلف سیٹس کے اندر پھلوں کے اندر اور سب جو کے اندر بھی ضرور ان کا استعمال ہوتا ہے تو آپ ان کو بھی کنجوم کر سکتے ہیں ماجون مکھن کھانا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن وہ جو اس کے ایک فارم ہوتی ہے ماجون اس کو کھانا وہ نقصان دے جناب اور اس کی وجہ سے جو آپ کے فائٹس ہوتے ہیں پھر آپ کو شکایت کرتے ہیں بیلی فائٹ بہت زیادہ ہے ہمارے بازو پہ فائٹس بہت آگیا ہے اوبرال آپ آپ کو شکایت کرتے ہیں فائٹس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں آپ کی بوڈی پہ تو آپ کوشش کیا کریں یہ نہ کریں جناب نمکین گوست آپ کھاتے ہیں آپ اس کے علاوہ آپ سوپ کا استعمال کرتے ہیں اور آلو مطلب آپ فرنج فرائز کہتے ہیں آپ کی جلد کو خوش کر دیتے ہیں ان چیزوں میں آپ نے یہ نہیں کہ آپ بلکل مارے سوپ ویسے اچھا ہوتا ہے آپ کیلئے انجیٹک بھی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ استعمال نمکین چیزوں کا وہ بھی آپ کی سکن کو درائے کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی جو رنکل سے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ پراملٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اگر آپ کو نیند اچھی چاہیے تو آپ کو کچھ آداد جو ہیں وہ ترک کرنی ہوگی ان میں سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ نے اپنی ٹکنالوجی کو اپنے کمرے سے باہر رکھنا ہے اگر آپ اچھی نیند پور سکو نیند چاہتے ہیں تو اپنے موبائل فونز لابٹاپ ان کو ذرا سونے سے ایک ڈھڑ گھنٹہ پہلے اپنے کمرے سے باہر نکالنے ہیں مقللہ باہر تو نہیں نکال سکتے ہیں آپ فوراً اس کو ساتھ میں رکھے بیٹے ہوتے ہیں کنیک دین کہا جاتا ہے ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ آپ ایک ڈھڑ گھنٹہ میکسیمم پہلے سونے سے تاکہ آپ دن بھر کے آپ کو تکاوٹ ہوتی ہے وہ اس میں آپ کو بیچ میں اس کا تیمپو نہ ٹوٹے نید کا لہٰذا ٹکنالوجی بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے بہت رات کو لیڑتے ہیں ان کے دماغ میں وہ گھر ہی پھچ ریاں پکنا شروع ہوتی ہیں کبھی کوئی پرانی بات کوئی نئی بات یہ ساری چیزیں جو چیزیں آپ کو ڈاؤن کر رہی ہیں بلکل آپ نے ان کو نہیں سوچنا یہ بھی آپ کی عادت ہوتی ہے اور بہت چارے لوگوں کی عادت ہے کھانے کا دھیان رکھنا آپ نے جو میر لیونا ہے وہ بہت زیادہ نہیں کھانے اور آپ میں مرکن غزائیں نہیں کھانے اور کھانے اور سونے کے دربان تقریبا تین سے چار گھنٹے کا جو وقت بہت زیادہ ضروری ہے روشنی کا استعمال کچھ ہے کہ کمرے میں لوگوں کی لائٹس آف ہوتی ہیں چھوٹا سا ایک بولب جال رہا ہوتا ہے لیکن زیادہ لائٹ میں بھی سونا کیونکہ آپ کے باڈی آپ کے مائنڈ کو بھی پیر کر رہا ہوتا ہے کہ اب رات ہوگی اب سونے کا ٹائم ہے لہٰذا یہ ساری چیزیں جو اگر آپ وائٹ کریں گے تو آپ بہت ساری چیزوں کو بہتر طور پر بھی سارے انزام دے سکتے کیونکہ آپ کی نین پوری نہیں ہوگی تو آپ پورا دے نگلا نتاجے بھی فیل کریں گے ڈاؤن بھی ہوں گے آپ کو تھکاوٹ کا بھی حساس ہوگا تو بہتر ہے اچھی اچھی نیند لیں اور اس ساری چیزوں کو وائٹ کریں گے یہ تو تھی نیند کے حوالے سے ٹپ ہمارے ساتھ ڈاکٹر آتف چودری موجود ہوں گے سپائیسی پوٹس کے حوالے سے بات کریں گے جو خراق میں ہم ممومن ملاوٹ کا کہتے ہیں اور پھر جو ڈفرن طرح کی مختلف اقسام کی چیزیں ہمارے خراق کا حصہ بن چکے ہیں لائف سٹائل کا حصہ بن چکے ہیں تمام پر دسکشن کے لئے ڈاکٹر آتف ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسلام علیکم ڈاکٹر آتف ڈاکٹر آتف ہم تکھانے کے بڑے شوکین افراد ہیں پورا لہور کیا پورا پاکستان وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ پورا لہور سوچ رہا ہوگا کہ ہم ان کی خراق پچھے بڑھ گئے ہاتھ دو کر پڑ گئے ہاتھ دف آتے ہیں کہ کچھ لوگ اسے بند کر دیتے ہیں بلکل لیکن یہ بیسک کنسپٹ ہے کہ جو خراق کا تعلق ہوتا ہے وہ آپ کی ٹیسٹ سے نہیں ہونا چاہیے آپ کی مزے سے نہیں ہونا چاہیے وہ آپ کی بارڈی آپ کی ہیلتھ آپ کی مینٹل ہیلتھ سے ہونا چاہیے تو ہم تو اس ہی ہمارے تو زبان کا ذائقہ ہے ہمیں تو چسکے لگیں تو وہ ہم بینکے ڈاکٹر ہم تو اور ایک رسپونسپل وہ ہی چیز بتائیں گے جو کہ ان کی ہلتھ کے لیے بہتر ہے بلکہ ہم وہ چیز نہیں ہی انہیں گائیڈ کریں گے جس کے وہ آدھی ہیں یا وہ کھانا چاہتے ہیں ابھی آپ نے سپائسی فوڈ کے بارے میں بات کی ویسے تو آپ اتنے زیادہ ہلتھ کے اوپر ٹاپکس کرتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آدھی ڈاکٹر ہوتا بن چکی ہے کیونکہ کافی زیادہ آپ اچھا خود ایکسپین کر لیتے ہیں سپائسی فوڈ جس میں نمک ہوتا ہے مرچے ہوتی ہیں جس کے ہم آدھی ہیں ہمارا ایشن جو جتنے کنٹریز ہیں بنگلہ دیش ہو گیا انڈیا ہو گیا پاکستان ہو گیا ہم لائک کرتے ہیں ہمیں اس چیز کا مزہ آتا ہے کہ ہم بہت زیادہ زیادہ نمک والی اور مرچوں والی چیزیں کھائیں اب ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا اچھا میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتنا ہوں کہ اب کنٹینوس اگر آپ سپائسی فوڈ کھاتے رہے تو آپ کی جو زبان کے ٹیسٹ بڑز ہوتے ہیں وہ سے سنسٹائز کرنا روک دیتے ہیں آپ کا تھریش وڈ بڑھ جاتا ہے کہ نیکس ٹائم آپ مزید سپائسی فوڈ مزید نمک یا مرچ کھائیں گے تو آپ کو سپائسی لگے گا ورنہ وہ نہیں لگے گا ہمارا اتنا تو آپ کو لگتا ہی نہیں ہے تو آپ ادھی ہو چکی ہوتے ہیں بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس میں بڑا نمک ہے اور وہ کہہ رہا تھا یہ تو نورمل ہے میرے لئے تو ہماری سسائیٹی کے اندر جو بہت ساری لوگ ہیں جو نورمل خوراک کھا رہے ہیں وہ بھی سپائسی فوڈ ہے اور دوسری چیز یہ کہ جب ہم سپائسی فوڈ کھاتے ہیں تو جو میدے کے اوپر اس کی اثرات ہوتے ہیں اگر آپ ہسپیٹل کے اندر امیجنسی کے اندر اوپیڈی کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر دوسرا بندہ ایک ہی بات کر رہا ہے کہ ڈاکٹسا میرا میدہ کام نہیں کر رہے تو اس کی بہت بڑی لیزن یہ سپائسی فوڈ ہیں جیسے یہ آپ کے سٹمک میں جاتے ہیں آپ کے میدے کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور برڈن ہو جاتا ہے اس سپائسی فوڈ کو ڈائجش کرنے کے لئے وہ زیادہ ایسیڈ ریلیز کرتا ہے سٹمک کے اندر زخم بنتے ہیں ایک گرڈ ہوتی ہے بیماری وہ تقریباً ہر دوسرا پاکستانی اس کا شکار ہے جیسے وہ رات کو سوتا ہے یا کھانے کے بعد اس کا جو کھٹا سا پانی ہے وہ موہ میں آتا ہے جو فوڈ ہے وہ ری کرتی ہے اوپر کی طرف تو یہ سپائسی فوڈ کی وجہ سے ہے الچرز ہوتے ہیں جو میدے میں آپ کے پین ہوتی ہے یا آپ آپ کو دھرد ہوتی ہے تو یہ الچرز سپائسی فوڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں پوری جو آپ کے آنٹھنیاں ہیں وہ افیکٹ ہو سکتی ہیں آپ کو ڈاریا لگ سکتا ہے اگر آپ بہت زیادہ سپائسی فوڈ کھیں گے اگر آپ بہت زیادہ سپائسی فوڈ کھیں گے ایسے لکسانات ہیں اور ہمارے لئے یہ بالکل نورمل سی چیز ہے یہ بالکل نورمل نہیں ہے یہ وہ حیبٹس ہیں جو کہ ہماری صحت کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہیں اور ابھی تو ہمارے پاکستان کے اندھے تو ریشرش کا رجحان ہی نہیں ہے اگر ہم ریشرش کریں تو ہم لوگوں نے اپنی ان اعداد سے تباہ کر لیے اور سب سے امپورٹن چیز ان سپائسی فوڈ کی وجہ سے جو بلڈ پریشر کی بیماری ہے وہ بہت زیادہ اسی خوراک ایک ریزن ہے اس میں جس کے وجہ سے ہمارے سسائیٹی میں بلڈ پریشر بہت بارڈ ہے ایک ریشرش انگلینڈ کے اندر کہ اگر ہم نے ان کی ایک بلڈ پریشر والے جو پیشنٹ ہے اس کی اگر ہمیں نمک صرف کم کیا صرف نمک کم کیا تو اس کی ٹین میلی میٹر مرکری اس کا بلڈ پریشر کم ہو گیا تو یہ اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اچھا راکٹر آج سب جس سے آپ بتا رہے تھے کہ ہمارا سٹامیک جس طرح یوز ٹو ہو جاتا ہے پھر کوئی اچھی چیز بھی ہم جب کھاروں نے ہل دی چیز تب وہ بھی ہمیں جلدی ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہے جیسے اب بات کرتے ہیں کہ ہم دیسی گی ہمیں نہیں کھانے کی عادت اگر خالص دودھ بھی پھی لینا تو ہمارا سٹامیک اپسٹ ہو جاتا ہے ہاں سمیلی ہوتا کچھ ایسے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ملاوٹ والی چیزیں کھا کھا کتنی عادت پڑی ہوئے ہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کی پوری بارڈی ارجسٹ کرتی ہے لیکن وہ اس کی کیمت دے رہی ہوتی ہے آپ جو ملاوٹ والی چیزیں کھا رہی ہیں ہم جو کھا رہے ہیں تو اس کی ایک بارڈی قیمت دیتی ہے اگر وہ ارجسٹ کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ بارڈی آپ کی چیزوں سے اقارڈنگی ارجسٹ کرتی ہے تاک کہ بیماری آپ کو نہ لگے لیکن آخر کب تک پانچ سال چھ سال دس سال اس کے بعد وہ جب ایک ابنورمالٹی اڈاپ کر لیتی ہے تو اس کے اندر وہ تمام چیزیں ایک دم آ جاتی ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ میں تو کل پچھل سال بلکل ٹھیک تھا اور اس پر مجھے اتنے مسائل شروع ہو گئے وہ سپائسی فوڈ کا جو لڑکیوں کے لیے سپائشلی میں اڈوائز کرتا ہوں اس کا سکن کے اوپر بہت بورا افیکٹ ہوتا ہے اگر بہت زیادہ مرچے کھائیں گے تو آپ کو پمپلز آپ کو جو چہرے پر داگ پڑھتے ہیں اور آپ کو جو جنیاں پڑھ جاتی ہیں آپ کے چہرے پر جو رونک ختم ہو جاتی ہیں تو یہ سپائسی فوڈ اس کی بہت بڑی ریزن ہے اور سب سے جو امپورٹن چیز یہ ہے کہ سپائسی فوڈ کھاتے ہوئے امومن ہم لوگ جو سپائسی فوڈ اس میں جو مرچیں اور نمک یوز کرتے ہیں اور یہ پاکستانی میں ایک ٹیلیویین ریپورٹ ہی پاڑھ رہا تھا کہ ترٹی ٹو فورٹی پرسنٹ مارکٹ میں جو مرچیں آ رہی ہیں وہ ملابت شدہ ہیں اس کے اندر بھی جو سن رہا تھا اس ملعبت شدہ ہے اس میں دے گا اس کے اندر بھوڈ کھاتے ہیں افراد کھاتے ہیں وہی بھوڈ کھاتے ہیں آپ مجھے میں چاہتے ہیں اگر توہیزیں میں بھوڈ کھاتے ہیں اگر آپ دودھوں پیلے ہوتے ہیں وہ دودھ نہیں ہوتا اپنے چاہتے ہیں وہی سٹ بھوڈ کھاتے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا تم جواسر دودھ میں شکریہ دعا کرنا چاہے یہ میڈیا کا سب کو کہ انہوں نے اپنی ویڈنیس لوگوں کو دے دی ہے بہت زیادہ ویڈنیس دی جارہی ہے ہم بھی یہاں بیٹھ کے ویڈنیس ہی دے رہے ہیں جیتنا ہے ایسیوز کے اوپر آپ پروگرام کرتی ہیں تو میرے خیال میں بہت کم لوگ کرتے ہیں اور جتنی ویڈنیس آپ دیتی ہیں لوگوں کو کہ کیا آپ کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے ہیں یقین نکر آتف ہمیں اپنی ویڈنیس دیتے دیتے آپ کوشش کریں کہ آپ بزار کی چیزیں نہ کھائیں جو بزار کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ٹیسٹ اورینٹیڈ ہوتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کسٹرمر کو اٹھریکٹ کرنے کے لیے بہترین سے ٹیسٹ پیدا کیا جائے اس کے لیے وہ مرچیں، آرٹیفیشل فلیورز، مسالہ زیادہ جو مارکٹ کے اندر جن میں ملاوٹ بھی ہوتی ہے جو صحت کے لیے نقصان دے بھی ہوتے ہیں دوسری طرف آپ دوسرا آپشن آپ کے لیے گھر کا کھانا ہوتا ہے آپ اپنے ہاتھ سے منا رہے ہیں آپ کو اپنے اوائل کا پتہ ہے آپ کو پتہ ہے مرچیں کتنا یوز کرنی ہے نمک کتنا یوز کرنا ہے تو آپ اس کے اپنی فیملی کی ادات سیٹ کریں یار رکھیں جوانی کی ادات ہوتی ہے ہمیں بھٹھاپے میں اس کی قیمت دینی بڑتی ہے اور آپ عمومن ہم جو دیکھتے ہیں ایک تو ہم زیادہ مرچے کھانے کیا دیں اوپر سے میمار ہو کے ہم ہوسپرے چلے جاتے ہیں پھر ڈاکٹر سے لڑائی ہوگی نا واقعی ویسے اچھا رکھاتم سپائسلی فوڈ جن کے ٹیسٹ پاتھ ڈیلے پوئے ہوتے ہیں کچھ ہم بائر کے کھانے کھا رہے ہیں وہاں پہ بھی بھی سپائسز بہت زیادہ ڈال جاتے ہیں وہی تو آپ نے بتایا کس طرح سے کر سکتے ہیں لیکن ان کے آلٹرنیٹم کو ایسی چیز سے بھی تو استعمال کر سکتے ہیں جو تھوڑی ہلتی بھی ہو اچھا ٹیسٹ پاتھ کو دبارہ اس کی سینسٹیوٹی ریجنیٹ کرنے کا بھی طریقہ ہے میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو اگر آپ بہت زیادہ سپائسل فوڈ کھا رہے ہیں تو دو طریقے کریں ایک تو آپ سپائسل فوڈ کھانے کے بعد آدھا گلاس دودھ پی لیں دودھ پی لیں اس سے بھی آپ کی جو ٹیسٹ پاتھ ہیں اور آپ کی جو سٹمک ہے وہ پروٹیکٹیف وہ ہو جاتا ہے صحیح دوسرا یہ کہ آپ ایٹ ڈی اینڈ جو آپ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ آپ کھانے کے بعد کچھ میٹھا کھائیں آپ تھوڑا سا میٹھا کھائیں درکر راتف صبح میں کہہ رہی تھی ہر کھانے کے بعد میٹھا نہ کھائیں میں تھوڑا سا کھائیں تھوڑا سا میٹھا اگر آپ اس کو بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو میٹھا کھانا کو کوئی بھی چیز بری نہیں ہے اس کو بنانے کا طریقہ اور جو ہم اس کو اپنے لیے نہیں ہم اپنی ہیلتھ کے لیے نہیں بنا رہے ہوتے ہم مزے لینے کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں مزہ لینے بھی ٹھیک ہے اگر آپ ہفتے مہنے میں ایک دفعہ کرتے ہیں دو دفعہ کرتے ہیں تو لیکن اگر آپ ایک عادت ڈیویلپ کر لیتے ہیں یا ایک ڈیویلپ کر لیتے ہیں جیسے ہم بہت سارے ڈاکٹرز میں کہتا ہوں ڈاکٹرز سپائسی فوڈ کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ ہاتھ یہ ہے کہ ڈاکٹرز زیادہ تر ہوسٹرز میں رہتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں اور وہ باہر کا کھانا کھاتے ہیں تو ڈاکٹرز بھی ہمیں یہ اندازہ ہے کہ اس کا کیا افیکٹ ہو سکتا ہے ساتھ سپائسی فوڈ کا افیکٹ آپ کی نفسیات پر بھی ہوتا ہے اگر آپ زیادہ سپائسی فوڈ کھاتے ہیں زیادہ نمک کھانے والے ہیں تو آپ دیکھیں کہ زیادہ ہائی ٹیمپرد ہوں گے آپ کو ایمپیکٹ بھی آ رہا ہوتا ہے ہم جو کھاتے ہیں وہ ہی ہماری ڈاد بھی بنا رہا ہے ہمارا جسم بنا رہا اور جو جمہارا جسم ہے وہ دوسری کو اسپریس کا رہا ہے اگر ہمارا جسم کھونٹیبل نہیں ہے ہمارا میدہ کھونٹیبل نہیں ہے دماغ برین کھونٹیبل نہیں ہے تو ہم اگلیے سے ڈکٹ کیس طرح ہی نہیں ہماری تو ہم جو صبح کھا کے نکلتے ہیں وہ یہ بھی ڈسائٹ کرتا ہے کہ اگلا ہمارا دن کیسا گزرے گا بلکر اچھا ڈاکٹر آتیب ابھی ہم نے بات کی healthy food کی اور spicy food جس طرح سے اپنے بتایا کہ اپنے taste best regenerate بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن healthy food کی دوبارت سے بات کی جائے تو spicy food چونکہ ہم نے وائٹ کرنا تو healthy کی طرف آنے کیا چیزیں جو آپ انیشلی ان کو زیادہ کنجیوم کریں تو ان کے ultimate پر جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ spicy food کھانا چاہتے ہیں تو آپ کالی مرچ آپ دیکھیں ملاوٹ کے بغیر ہو نمک کوشش کریں پہلے زبانے میں نمک بھی لوکل ملتا تھا مرچ بھی گھر میں بنائی جاتی تھی تو وہ سب چیزیں سہولت اب یہ تو available نہیں ہو سکتی لیکن آپ at least جو گھر کے اندر خوراک لے کے آ رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو کہ جو مرچے لے کے آ رہے ہیں جو نمک لے کے آ رہے ہیں وہ ایک نمبر ہے ملاوٹ کے شدہ نہیں ہے دوسری چیز یہ کہ آپ آپ کو کچھ چیزیں اپنی فیملی جو عدات ہیں وہ develop کرنی پڑھیں یا آپ کے بچوں کے لیے آپ کے فیوچر کے لیے ضروری نہیں کہ جو غلطیاں ہم نے کی ہے تمہاری آنے والی فیوچر بھی آنے والی جنریشن بھی وہی غلطیاں کریں تو وہ develop کرنی پڑتی ہیں گھر پر ایک سیٹر بنا لیا جائے کہ آپ نے اس طرح سے جو سپائسی لیول ہے وہ نورمل رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ دیا اور اتنی اچھے باتیں ہمارے ویورز کو بتائیں لیکن آپ سپائسی فوٹس کھانا غلط بات نہیں ہے لیکن اتنال کے ساتھ کھائیں تو بہتری ہو جاتا اب ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے جا بلاہر موسیقی